ہمارا جو پیشنٹ ہے جو وہ نشے کا کام کرتا ہے ہم اس کے بارے میں بڑے ٹو فوکسٹ رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا بیٹھتی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اس کو کریونگ ہوتی ہے اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے اس کو انسیکیورٹی ہے فیوچر کے بارے میں اس کو شیم فیل ہوتی ہے وہ خیالی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے ہم سب انسانوں کا جو فیورٹ مشغلہ ہے وہ خیالی مصیبتوں میں گھرے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ بھی مڑ کے واپس اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جتنے حادثے آپ نے اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھے تھے سوچے تھے ان میں سے ہوا کوئی نہیں خاص کوئی آپ میں سے ہے جس نے جو غلط سوچا تھا وہ دن رو گیا ہوئے کیا مطلب کیا دیٹیل میں بتائیں میں دشارج ہونے بڑا تھا میں سوچا کہ میں دشارج شایر نہ ہوں اور میں ڈیسائیڈ باقی نہ ہوں تھنک پوزیٹیو تھنک پوزیٹیو تھنک تو میں بڑا نیگٹیو تنکر تھا جب میں سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں تھا اور میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا میں جو بیماری پڑھتا تھا نا کتاب میں تو میرا خیال تھا کہ اے تے میں نو ہوئی ہوئے پتہ نہیں کیوں وہ جو بھی سائنس سیمٹمز ہوتے تھے نا اس میں وہ ساری ڈال دیتے تھے اتیاطن سب یہ آج کل بھی ہوتا ہے کوئی آپ کسی چیز کے سائیڈ ایفیٹس پڑھنا شروع کرنا یا سیمٹمز پڑھنا شروع کرنا آپ کو لگتا ہے آپ کو ساری ہو رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں اب جو دنیا میں انفرمیشن ہے اب آپ کو بہتر ہے اب لوگ جو ہیں زیادہ پری سائز ہو گئے ہیں اب آپ لوگ بڑے خود بتاتے ہیں کہتا ہے مجھے بائپولر ڈس آرڈر ہے یعنی لوگ اس طرح کی باتیں جہاز میں یا کہیں ملیں تو پھر وہ بتاتے ہیں فخریہ بتاتے ہیں یا کوئی اور چیزیں وہ خود سے لوگ بتاتے ہیں ان کو ترمنالوجی کا پتہ چل گیا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے